بات بھارت کشیدگی کمرشل فلائٹس کی تاخیز سے دستیابی اور لوجسٹرکس مسائل کے باعث پی ایس ایل میچز کے آڑے آگئے شہری کذافی سٹیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم اہل لاہور کو بڑا دزگا سپرلک کے لاہور میں شیڈیول میچز کاراچی منفقل پی سی بی نے اعلان کر دیا پرکٹ شائکین افسردہ مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام پرینچائز کی مشابت سے کیا پی سی بی کا میچز کی ٹکٹس کے پیسے واپس کرنے کا فیصلہ شائکین ایک رکٹ کو جلد ٹکٹس کے پیسے واپس کیے جائیں گے ٹکٹس کی واپسی کے طریقہ کار سے جلد آگاہ کیا جائے گا ترجمان پی سی بی کہتے ہیں مستقبل میں لاہور میں میچز کا انعقاد کیا جائے گا لاہوری جوہاں بڑے آپ کو پتہ ہے جوشو خروو سے سالا کچھ کرتے ہیں تو ان کے دل کھوٹے ہیں لاہور کے سارے وہاں پھلی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ لاہور میں ہم نے ٹکٹس پر چیز کر لیں ہم نے خود بلیک میں ٹکٹس لیں گے لیکن اب اس کا فیدا کوئی نہیں ہے کہ سارے میچ وہاں پر شفت ہو گئے ہیں پی ایسل کا مزا کر کرا کرکٹ دیبانوں نے ہاتھوں ہاتھ کتاروں میں لگ کر ٹکٹیں خریدی چوکے چھکے اور آلوی سٹاس دیکھنے سے تو گئے اب پیسوں کی واپسی کا جھنجر شائکین کرکٹ میں غم و غصہ کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے شائکین کا مطالبہ پی ایسل کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی انتظامیہ کے جلاس پر جلاس اور انتظامات ادھورے رہ گئے شہرِ گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی این وقت پر شیڈیول بھی تبدیلی سے انتظامیہ بھی پریشان ہم چارا ریپورٹ چیک کر کے آگئے ہیں اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہے نہ کوئی آفیس کھولا ہوا ہے تو نہ ہمیں کسی نے انفارم کیا ہے پلین وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں صبح چھے بجے سے نیوز چل رہی تھی کہ یعنی کہ اب شروع کر دیا اپریشنل کیا کہ بلا لیا گیا اپنا عملہ یہاں پہ کچھ بھی نہ عملہ ہے نہ کچھ حاضر کچھ بھی نہیں ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پھر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہماری فلائٹ تھی 27 فیبرری کی جو کہ ڈیلے ہو چکی آپ کو پتہ ہے کرائیسیز کی وجہ سے ابھی انہوں نے آج یہ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی ٹکٹ جو ہے نہ اس کو ریکنفرم کریں اس کے بعد جو ہے نہ کل سے فلائٹ سے جو ہے نہ وہ فلائے کریں گی آج جسٹ ائرپورٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کی آگئے ہیں چار روز بعد فضائی آپریشن بحال پہلی پرواز 166 مسافروں کو کاراچی سے لے کر لاہور لینڈ کر گئی لاہور سے کاراچی زانے والی پرواز 166 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی فضائی آپریشن بحال ہونے پر ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے مسافروں کا رش آپریشن بحال ہونے پر خوش لیکن تاخیر کا گلہ بھی کیا مسافروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ترجمان پی آئیے پاک بھارت کشیدہ صورتحال سمجھوتا ایکسپریس کلپٹری پر چلے گی سمجھوتا ایکسپریس مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوگی پاکستان نے امن کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دوستی بس بھی چلائی تھی کہنے کو سرکاری ہسپتال لیکن مہنگا ہے علاج مہتمہ سپیشلائز ہیلک کیر نے سرکاری ہسپتالوں میں نیجی علاج معالجے اور ٹیکسٹروم کی فیسوں میں اضافہ کر دیا انجیوگرافی پچیس ہزار سے پینتالیس ہزار ہارٹ سرجری کے لیے ہڑھائی لاکھ روپے ہونا ضروری کنسلٹنٹ کی فیس دو ہزار روپے فری لیزٹ ہو گئی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پانچ فے روز بھی مظاہرے اور ریلیاں بھارت مخالف نارے لگائے گئے جاریت کے جواب میں امن کی بات لیورٹی میں بائیکر کلاب کی ریلی جماعت اسلامی کا تحافظ پاکستان مارچ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کو مقدر ہوگی مودی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا پاکستان نے امن کا پیغام دیا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکانے پارلیمنٹ کو خط برطانوی اور یورپی ارکانے پارلیمنٹ سے امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا اچھا اقدام ہے اپوزیشن نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا حکومت فائدہ اٹھائے سیاسی افراتفری والے اقدامات سے گریز کیا جائے مولا بکس چانڈیو سمیت پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس حکومت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کہا حکومت عوام سے مہنگائی کا بوجھ اتارے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے لیگی رہنماؤں خاجہ آصف کی ملاقات شہباز شریف کی رہیشگاہ پر ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلین خیال وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان نے نواز شریف کی پریشانیوں کا ذمہ دار پرویز رشید اور مریم نواز کو قرار دے دیا ہے بولے ان دونوں کے مشوروں پر عمل کر کے ہی نواز شریف اس حال کو پہنچے ہیں در نہ خوف نہ ہی کوئی ججت قبضہ مافیا ہو گیا بے لگام جلو موڑ کے علاقے میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعام بہیمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا غصہ کم نہ ہوا تو فائرنگ بھی کی شہری شدید زخمی پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول عوام مہنگائی کی گھیرے میں سبزی سستی ہے نا پھل مرگی کے گوشت کو بھی لگ گئے پر سستے بازار ہوں یا عام بازار ہر شہ کو لگی ہے آگ ٹیمارٹر نے پہلے سنچری ماری اب قیمت اور بھی بھاری 120 روپے ریٹ پھر بھی نایاب لہسن ادرگ 166 روپے فکیلوں سے کم نہیں مل رہا چکن کی قیمت میں مزی 3 روپے اضافہ ریٹ 232 روپے فکیلوں پر پہنچ گیا مشیر وزیرعالہ اکرم چودری کا شادمان ادوار بازار کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کا مایار چیک کیا کارڈ آویزہ نہ کرنے پر مطاد سٹرالز اٹھانے کی ہدایات کوڑا اٹھاؤ لہور کلین بناو شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا سفائی آپریشن جاڑی ساڑھے پانچ ہزار کوڑا تحال چڑکوں پر موجود 300 مقامات تحال ساپ نہ ہوئے سیکرٹری بلدیات ایم ڈی سفائی کمپنی اور ڈیپٹی کمیشٹر کا مختلف علاقو اور لکھو ڈیڑھ لینڈ پر سائٹ کا دورہ آٹھ ہزار وارکرز کی چھٹی منصوب سفائی املے کو زیرو بیسٹ کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن شہر پر بادلوں کا راز وقفے وقفے سے حلکی بارش کہیں کہیں ریمجن سورج کی بادلوں کے ساتھ اٹکے لیاں بھی جاری رہی کبھی میٹھی دوگ تو کبھی بادلوں کا سایا تھنڈی ہواوں کا جھوڑ بھی برکارار کل بھی بادل برستی کی پیش گوئی سابق صدر آصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے آج پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور سیاسی امور پر مشاورت کریں گے آصف زرداری سابق چیئرمن پی سی بی زکا شرف کی صاحبزادی کی شادی میں بھی شریف ہوں گے پروفیشنل سکول اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم انعباد وزیر مملکت برائے ریوینیو حمادہ زہر اور صوبائی وزیر میاستلم اقبال کی خصوصی شرکت تقریب میں ننے بچوں کی شاندار پرفارمس قائد عظم گرائمر سکول کریم لوگ کی بھی تقریب تقسیم انعباد میاستلم اقبال نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے صوبائی وزیر کا کہنا ہے ہم سب کی منزل روشن پاکستان ہے سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کو دس برس بیٹ گئے دوہزار نو میں دہشت گردوں نے لیبرٹی گوھر چکر پر لنکن ٹیم پر حملہ کیا پولیس کے پانچ جوانوں نے جان دے کر کھلاڑیوں کی جان بچائی بارڈن بھی شہید ہوا ایس پی ٹرافک سردار عاصف خان کی شہید بارڈن تنویر اقبال کی قبر پر حاضری پولوں کی چادر چڑھائی حضرت شاہ انائت قادری کے دو سو تیرانوے میں سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ڈائریکٹر جینرل مزہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے رسم چادر پوشی سے اقتطاق کیا بڑی تعداد میں زائرین کی مدار پر حاضری فاتحہ خانی عقیدت کے پول نچھاور سیکیورٹی کے سخت انتظامات جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر جلو پاک میں تقریب کائناکات کیا گیا مختلف ینیورسٹیز کے طلبہ نے شرکت کی شہریوں کے جنگلی حیات کے تحافظ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا گوڑنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے پھر اوپن شہریوں کی سہرو تفریز سبز لون میں سیلفیوں کا دور بھی ہوا چھٹی کے روز تھنڈے تھنڈے موسم میں بچہ پارٹی کا موڈ بھی ہیپی ہیپی اور پاکستان ڈربی ریس 2019 کیلیفورنیا نے جیت لی جنریشن کا دوسرا گوڑ لکی کوئن کا تیسرا نمبر سات لاکھ کی انامی رقم فاتح جوکی کے نام